بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم نجیب اللہ جیسے کہ ہم نے فنکشن کے اوپر پہلے ڈسکس کی ہے پریویس لیکچر ہمارا جو تھا فنکشن کے اوپر تھا کہ فنکشن کو کیسے فائنڈ کرتے ہیں اور فنکشن کس نے انٹروڈیوس کیا ہے فنکشن ہے کیا چیز اور ہمارے پاس ڈومین کیا ہے انپوٹ ویلیوز کیا ہوتی ہیں آؤٹپوٹ ویلیوز کیا ہے ہمارے پاس اور رینج کیا ہے تو ڈومین تو ہم نے فائنڈ کر لی تھی کہ ڈومین کو کیسے فائنڈ کرتے ہیں اس کی ٹرک ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھ لی تھی اور آج کے جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہمارا لیکچر ہے رینج کی اوپر کے رینج کو فائنڈ کیسے کرتے ہیں اور رینج ہمارے پاس کیسے فائنڈ کی جاتی ہیں ہمارے پاس کوئی بھی مطلب ایکویشن میں مینز کے ایف وای ایز ایکل ٹو ایف آف ایکس ہے تو یہ جو ہمارے پاس اس کو انٹروڈیوز کروایا تھا ایک سوزر لین سویس میتھمیٹیشن تھا جس کا نام آئیلر تھا تو اس نے اس کو انٹروڈیوز کر رہا ہے اور یہاں پر ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ جو ایکس جو ہے میرے پاس ایکس یہ چونکہ ایکس انپوٹ ویلیو ہوتی ہے اور جو ہمارے پاس ڈومین ہے ہمارے پاس یہ انپوٹ ویلیو بھی ہے ہمارے پاس اور اس کی انپوٹ ویلیو جو ہم یا انڈیپینڈڈ ویریبل بھی ہم اس کو کہتے تھے پچھلے پریویس لیکچر میں جیسے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ انڈیپینڈڈ ویریبل کون سا ہوتا اس کو struggling اور لیپینڈڈ پر ہم نے بات کی تھی لیکچر میں چونکہ انڈیپینڈڈڈ پر یہ ہمارے پاس انڈیپینڈڈڈ ویلیو ہے یہ انپوٹ ویلیو جس کو ہم نی ڈومین نام کہا تھا انڈیپینڈڈ Battlefield ہے اور یہ جو ہمارے پاس تھی ہمارے پاس dependent جو تھا ڈیپینڈڈ یا ہمارے پاس آوٹپوٹ جو ویلیو آتی تھی اس کو ہم کیا کہتے تھے یہ میرے پاس رینج ہے تو آج ہم رینج کی اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ رینج کو فائنڈ کیسے کرتے ہیں لیٹس پوز ہمارے پاس کوئی بھی ہمیں فنکشن دیا گیا ہے کہ وائی جو ہے ہمارے پاس ایکوال ہے لینئر فنکشن اگر ہم لینئر فنکشن کی سب سے پہلے بات کریں تو اس کے ہمارے پاس رینج کیا ہو گیا اور کیسے فائنڈ کرتے ہیں اس کی ٹریک ہم معلوم کرتے ہیں کہ وائی جو ہمارے پاس ہے کوئی بھی لینئر فنکشن ایکس پلس ون تو اس کی رینج ہمارے پاس کیا ہوگی تو اس کی رینج جو ہے ہمارے پاس آل ریل نمبر ہوں گے اگر کسی بھی فنکشن کی مطلب ریل نمبر کی جو ریل نمبر ہیں ان کی رینج بھی ہمارے پاس ریل نمبر یہ عابس لی آتی ہے مینز کہ اگر ہم کوئی بھی نمبر پوٹ کریں تو ہمیں وہ اس کا ریل نمبر دے سکتے ہیں یا پازٹیو یا جو نمبر بھی ہمارے پاس آئے اس کو ہم ریل نمبر کہیں گے ریل نمبر میں ہمارے پاس یہ جو رینج ہے ہمارے پاس سارے کے سارے اس کے ریل نمبرز آ جاتے ہیں تو یہ تو ہمارے پاس بات تھی کہ لینئر فنکشن اگر ہمارے پاس کوئی بھی دوسرا ہم چیک کرتے ہیں کہ کوئی بھی کانسٹینٹ وائی لینئر فنکشن آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی فنکشن ہے کہ f of x جو ہے ہمارے پاس equal ہے یا y equal ہے ہمارے پاس f of x جو ہے ہمارے پاس equal ہے کہ کوئی فنکشن دیا گیا constant by linear تو اس کو find کرنے کی trick ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس constant by linear کی فار میں ہے ہمارے پاس function تو وہ function ہمارے پاس کبھی بھی صفر کے equal اس کی range نہیں آنی چاہے اگر وہ ہمارے پاس all real number ہوں گے مگر صفر جو ہے ہم اس سے minus کر لیں گے وہ ہمارے پاس ساری اس کی ساری ہمارے پاس اس کی range ہے means کہ اگر ہم چیک کرتے ہیں کہ کوئی constant function دیا گیا ہے ہمیں کوئی بھی constant function ہے کہ f of x یا y is equal to ہمارے پاس equal ہے 3 over x plus 1 جو کہ ہمارے پاس linear کی فار میں ہے means کہ ہم اس پر چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس صفر کی equal کیوں نہیں ہونا چاہیے اگر میں اس کو contradiction میں جاتا ہوں کہ میں چیک کرتا ہوں کہ یہ میرے پاس y جو ہے range جو اس کی ہے صفر آگے تو ہمارے پاس کیوں نہیں آنی چاہیے اسی لئے ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ y is equal to صفر میں نے put کیا تو یہ میرے پاس آ جاتا ہے 3 over x plus 1 تو x plus 1 کو میں ادھر لے آتا ہوں تو یہ میرے پاس ہو جاتا ہے صفر into x plus 1 is equal to 3 تو یہ صفر ہو جاتا ہے صفر is equal to 3 تو صفر 3 کے equal نہیں ہے صفر جب 3 کے equal ہی نہیں ہے he can't detection ہے تو یہ اس کی equal نہیں ہے جب یہ اس کی equal نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی y جو ہے صفر کے equal نہیں ہو سکتا اسی لئے اس کی جو range ہم find کرتے ہیں constant by linear کی اس کی جو range ہے ہمارے پاس تمام real numbers ہو سکتے ہیں اس میں لیکن صفر اس میں نہیں ہو سکتا تو یہ ہمارے پاس تھا constant by linear تو اس کی range بھی اسی طرح ہمارے پاس صفر کے equal نہیں آتی کیونکہ یہ صفر کے equal ہم اگر اس کی range لیتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس function ہے وہ سارا کا سارا ہمارے پاس contradiction آجاتی ہے تو اسی لئے ہم اس کو range کو صفر ہمارے پاس سارے real number ہو سکتے ہیں اس میں جتنے بھی real number ہے constant by linear کی فارمیں لیکن صرف اور صرف ہمارے پاس جو صفر ہے وہ اس سے ہم نکال لیں گے اگر ہم چیک کرتے ہیں let's suppose کوئی بھی کہ ہمارے پاس یہ تو ہمارے پاس تھا constant by linear کی range ہم چیک کر رہے تھے constant by linear کی اگر ہم چیک کریں کہ ہمارے پاس linear by linear function ہو یا cubic ہو یا quadrated ہو تو ہم سب سے پہلے linear by linear کی فارم میں چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی function ہے linear by linear کی فارم ہے تو ہم اس کی range find کر سکتے ہیں linear by linear کی فارم میں ہم جیسے ہی چیک کریں گے کہ linear by linear function کی فارم means کہ linear by linear آگیا ہے تو ہمارے پاس اس کی range ہوگی کیا ہوگی چونکہ ہم نے پچھلے previous lecture میں آپ نے دیکھا تھا کہ ڈومین جو ہم نے فائنڈ کی تھی ہے اگر کوئی بھی ڈین امیریٹر صفر کے ایک وال آجائے انڈیفائنڈ آجائے تو ہمارے پاس وہ جو اس کی ویلیو ہے ہمارے پاس کیا آجائے گی وہ ہمارے پاس اس کی ویلیو جو ہے صفر صفر نہیں آنے چاہیے انڈیفائنڈ ہے ہمارے پاس اگر کوئی بھی فنکشن ہے لینئر کے لینئر کے لینئر کے فار میں f آف ایکس جا y is equal to ہے ہمارے پاس کوئی بھی لینئر فار ایکس پلس اگر یہ لینئر فنکشن اس فار میں ہمارے پاس آجاتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ڈومین جو ہے ہمیں صفر کے ایک وال نہیں نہیں چاہیے ہمیں ڈومین اس کی ٹرک ہم نے پیچھے دیکھی ہے کہ ڈومین جو ہے ہمارے پاس اس کی کسی اس کے ایک وال آجائے گی کہ یہ جو ڈومین ہے ہمارے پاس اس کی آجائے گی کہ آل ریل نمبرز ہوں گے لیکن صرف اور صرف اس میں سے ایڈ بائی فائی ہم نکال لیں گے کہ یہ ہمارے پاس اس کی ڈومین نہیں ہے باقی سارے نمبر اس کے جو ہے ہمارے پاس اس کے آہ ڈومین اگر ہم رینج کی بات کریں کہ رینج کیا ہوگی اس کی تو رینج جو بھی ہمارے پاس اس کے کوافیشنٹ ہے اگر ہم بات کریں کے لینئر بھی لینئر کی تو اس کے جو کوفیشنٹ ہے ہم میں اس کو تھوڑا حصہ نہ لیک سکتا ہوں کہ کوفیشنٹ آف ایکس نامی ڈی نامیریٹر اور نامیریٹر کے جو بھی کوفیشنٹ ہے ہمارے پاس وہ اس کی ڈومین اس کی رینج نہیں ہوگی باقی سارے کے سارے جو ریال نمبر ہیں اس کی رینج ہوگی ہم چیک کرتے ہیں اس پر کے رینج کیوں نہیں ہوں گے تو یہ ہمارے پاس اس کی رینج جو آ جائے گی آر ریال نمبر منس یہاں پر تھری بائی فائی منس تھری بائی فائی پاس اس کی جو ہے رینج ہمارے پاس نہیں ہوگی بیٹ کی سارے کے سارے نمبر اس کی رینج ہوگی کیوں نہیں ہوگی یہ ہم چیک کرتے ہیں اگر ہمارے پاس نٹس بس کوفیشنٹ اس کے جو ہے وہ رینج آجائے آجائے تھری بائی فائی ایگول ٹو ایگول ٹھری ایکس پلس فور اور فائی ایکس منس ایٹ تو میں اس کی راب ملیپلیکشن کرتا ہوں تو جب یہ راب ملیپلیکشن ہوں گے ہمارے پاس تو یہ ایکوال آ جائے گا 3 انٹو 5 ایکس منس 8 is equal to 5 انٹو 3 ایکس پلس 4 تو یہ ہے میرے پاس آ جائے گا 15 ایکس منس 24 is equal to 15 ایکس پلس 20 15 ایکس تو میں اس 15 ایکس کو ادھر لیا تھا تو یہ ہو جائے گا 15 ایکس منس 15 ایکس یہ ہو جائے گا 20 پلس 24 تو یہ کینسل ہو جائیں گے صفار is equal to 48 صفار is equal to 48 کیسے ایکوال آتا ہے صفار اور 48 چونکہ ایکوال نہیں ہے تو یہ میرے پاس contradiction ہے یہ contradiction ہے تو یہ contradiction ہے یہ بھی contradiction ہے تو یہ دوسرے کے ایکوال یہ contradiction ہے تو یہ بھی میرے پاس contradiction ہے مینس کے کوفیشنٹ جو اس کے ہیں وہ جو ہیں ہمارے پاس اس کی کبھی بھی رینج نہیں ہو سکتی اس کو ہم نکال لیں گے باقی سارے کے سارے ریل نمبر اس کے جو ہیں ہمارے پاس وہ اس کی رینج ہوگی تو یہ رینج ٹرک فائنڈ کرنے کا اگر ایسے کیوبیک ہو تو کیوبیک کو بھی فائنڈ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کے جو کوفیشنٹر مینس کے وہ ایکوال آ جاتے ہیں رینج کے تو اگر وہ رینج کے ایکوال آتے ہیں تو وہ ہمارے بس contradiction دیتے ہیں اسی لیے یہ اس کی رینج نہیں ہے لاک کی فار میں ہے یا ایکسپونینشل کی فار میں ہے یا کوئی بھی اچھا constant function کیا ہوتا ہے constant function ہمارے پاس وہ function ہوتا ہے جس کی مینس کے f of x جو ہے وہ کوئی بھی constant range آ جائے جس کی range جو ہے ہمیں پہلے سے اس نے دے دیا یا ہمیں معلوم ہے یا اس نے دے دیا کہ 4, 5, 3 یا میں اس کو f of x جو ہے لے لیتا ہوں کہ یہ 3 کے ایکوال ہے تو یہ جس کی بھی range جو ہمیں گیون ہوگی وہ ہمارے پاس اس کا constant function ہوگا یعنیس کے یہ جو ہے x کو میں input value اس میں کوئی بھی value پوٹ کا اس کے جو اس کی domain ہے وہ میرے پاس سارے real number ہو سکتے ہیں لیکن range صرف اور صرف اس کی 3 ہے میں 3 کے علاوہ نہیں لے سکتا اس لئے یہ میرے پاس function بھی سارا کا سارا constant ہے تو ہم نے چونکہ بات کر لی ہے اس کی constant function کیا ہے یا linear میں linear کی تو ہم لاک پر چیک کرتے ہیں کہ لاغ میں جو ہے ہمارے پاس کون سے range ہوگی اور کون سے range نہیں ہوگی کہ کوئی بھی function ہے اور اس کی لاغ ہے لاغ میں function ہمیں given ہے تو جو لاغ میں function ہمارے پاس ہوگا اس کی جو domain ہے ہمارے پاس domain وہ always ہمارے پاس کیا ہوں گے positive real number اور جو ہمارے پاس اس کی range آئے گی وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے range جو ہے اس کی ہمارے پاس equal ہوگی کسی اس کے وہ ہمارے پاس real number جتنے بھی ہیں یہ میرے پاس اس کی range جو ہے real number آ جاتی ہے اور یہ اس کے opposite کونسا function ہوتا ہے exponential function exponential function جو ہوتا ہے اس کی جو domain ہوتی ہے ہمارے پاس وہ کسی اس کے equal real number ہوں گے سارے کے سارے اگر domain جو ہے ہمارے پاس real number اور range جو ہے وہ ہمارے پاس سارے کے سارے positive real number آئیں تو یہ کیوں positive domain ہوتی ہے اور کیوں ہمارے پاس اس کی range جو ہے real میں آتی ہے let's suppose ہمارے پاس کوئی بھی function ہے ہمارے پاس given ہے کہ log جو ہے اس کی base 10 ہے minus 1 is equal to x تو ہم چیک کرتے ہیں کیوں اس کے domain جو ہے minus 1 نہیں ہو سکتی تو اگر میں اس کو put کرتا ہوں کہ 10 ابھی یہ میرے پاس آ جائے گیا 10 کی پاول x is equal to minus 1 تو کوئی ایسا number ہے جو میں put کروں 10 میں اور مجھے minus 1 نہیں یہ میرے پاس کوئی بھی number نہیں ہو سکتا جس کی میں domain جو ہے یا میں اس کو put کروں کہ میرے پاس minus 1 میں نے اس کی value put کی اور یہ میرے پاس 10 جو ہے minus 1 کے equal ہے تو یہ اسی لئے ہمارے پاس اس کے جو ہیں سارے کے سارے domain جو ہوگی اور positive real number ہوں گے اور range جو ہے ہمارے پاس اس کے real number آئیں گے اور اسی طرح exponential بھی بالکل اسی طرح ہیں تو آج جو ہم نے topic clear کیا ہے range کے اوپر تھا اور پچھلا جو topic ہم نے previous lecture تھا وہ domain کے اوپر تھا تو یہ ہم نے discuss کیا ہے domain اور range کیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو like کیجئے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ